السلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائے رحم کرنے والا ہے آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدہ بہت ہی لذیر جھٹ پٹ تیار ہونے والی شان مسالے کے ساتھ نہاری آ رہے ہوں آپ کے گھر مہمان اور اچانک آپ کو اتنا ٹائم بھی نہیں ہے اور آپ نے کھانا بھی بنانا ہے تو جھٹ پٹ شان کے مسالے سے بنا دیں نہاری اور سب کے دل چیتے یہ اتنا مزیگی بنتی ہے اور اس کا ٹیس بہت ہی آلہ ہے تو چلیں جی اپنی ریسیپی کی جانب چلتے ہیں اب یہاں پر تقریباً ہاف کپ کے برابر نہ آئل لے لوں گی میں اور یہاں کم آئل کیوں لیا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی اس کے بعد ہم اس کے اندر چکن شامل کر دیں گے اور چکن کو نہ اچھے سے کرنا ہے ہمیں فرائے اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلی چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل ایک ان کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہن سکیں چکن کو ہم اس لئے اچھے سے فرائے کریں گے تاکہ اس کے اندر جو بھی سمیل وغیر ہے نا وہ ختم ہو جائے اور چکن کا بہت اچھا تھا فلیور آ جائے اس کے بعد ادرگ لیسن ہم شامل کر دیں گے اور ادرگ لیسن کے ساتھ پھر اسے تقریباً تین سے چاہ مینر تک اس کو بھونیں گے ادرگ لیسن کے ساتھ بھوننے سے چکن میں بہت ہی ٹیسٹی فلیور آتا ہے اور اس کے کچھ بھی بہت اچھی لگتی ہے تو یہاں پہ اچھے سے اس کو فرائے کر لیں گے یہاں پہ چکن کو فرائے کرتے ہوئے نا تقریباً تین سے چھائے مینر مجھے آلیڈی ہو چکے ہیں اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں لیں گے نہاری مسالہ شان والوں کا میں نے یہاں پہ لیا ہے ان کا مسالہ بہت اچھا ہوتا ہے بہت ٹیسٹی ہوتا ہے بہت مزے گا ہوتا ہے اس نے ہاری بہت ٹیسٹی بنتی ہے تو یہاں پہ شان نہاری مسالے کے نا دو چمل بھر کرنا بڑا والا چمل جو ہوتا ہے کھانے والا وہ بھر کر اس کے اندر میں شامل کر دوں گی چکن ہماری کم ہے اس لئے صرف دو چمل میں شامل کر رہی ہے چکن زیادہ ہوتے تو ہم زیادہ مسالہ بھی لیتے اس کے بعد مسالے کے ساتھ ہم اچھے سے اس کو پھر سے بھونے گے تقریباً دو سے تین مینٹ تک کے لیے اور یہاں پہ مسالہ نیچے لگے نہ جلے نہ تیل کے ساتھ تو اس لئے یہاں پہ میں تھوڑا سا بس پانی شامل کر دوں گی پانی شامل کرنے کے بعد اس کو میں اچھے سے بھنوں گی تاکہ تمام پانی جو ہے وہ جل جائے اور والا سیپرٹ ہو جائے میں اس کو اتنا بھننا یہاں پہ تیز آج کر دی ہے میں نے اور اس کو ہم اچھے سے بھنائی کریں گے جتنا کھانا اچھے سے بھنا جاتا ہے وہ اتنا ہی لذیذ اور اچھا بنتا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے سے بھنائی ہو گئی ہے تیل سیپرٹ ہو چکا ہے اور بہت اچھے سے چکن بھون چکی ہے اس میں ہم پانی شامل کر دیں گے تقریباً یہاں پہ میں نے دھائی گلاس کے برابر نہ یہاں پہ پانی شامل کیا ہے ایک گلاس میں شامل کر چکی ہوں مسالہ ہم اس کو اچھے سے نہ مس کر دیں گے سائٹوں سے کیونکہ لگ جاتا ہے تو ان کو بھی ہم الگ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ ایک کپ اور بھر کے میں پانی کا شامل کر دوں گے اور آدھا کپ یعنی کہ دھائی کپ کے برابر نہ میں نے یہاں پہ پانی لیا ہے اب یہاں پڑھنا اوبال آنے تک میں پکاؤں گی اور جیسے ہمارے پاس اوبال آ جائے گا ہم اس کو بالکل لو فلیم پر اس کو چکن گلنے تک پکائیں گے اور ہائی فلیم پر نہیں پکائیں گے پانی جل جائے گا تو یہاں پہ ہم لو فلیم پر اس کو پکنے دیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کو پکتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں اب یہاں پہ میں لے لوں گی تقریباً ہاف کپ کے برابر آٹا آٹا کو ہم اچھے سے پانی میں گھول لیں گے آٹا بہت دھیان سے ڈالنا ہوتا ہے اگر زیادہ ڈال دیں گے تو بہت زیادہ گاڑی ہو جاتی ہے اس لیے یہاں پہ میں نے کام آٹا لیا ہے اس کو اچھے سے گھول لیں گی اس میں لنس و ملنجھ نہ رہے ہیں اور بلکل آٹا اچھے سے گھول جائے تو یہاں پہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آٹا شامل کریں گے چمچ سے نہاری کو چلاتے رہیں گے ایک دم سارا آٹا نہیں ہم شامل کریں گے انلاں گھٹلیاں بن جائیں گی تو یہاں پہ توڑی آٹا شامل کریں اورچھے سے چمچ کو بھلاتے رہیں گے اس کے بعد اقریباًanch 7 منٹ تق نا آٹے کے ساتھ میں نے اس کو بھونا بھی ہے اب جو ہے اچھے سے نہاری بن چکی ہے فلم کو آف کر دیں گے اور اس کو دکھ کر سائٹ پر رکھ دیں گے یہاں پہ میں نے نمک میں درچ بھی چیک کر لیا ہے بلکل پرپیکٹ ہے اب اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم دوسرا کام سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ آدھا کپ تیل دوبارہ میں نے لے لیا ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آدھا کپ تیل میں کیوں لے رہی ہوں کم کیوں لے رہی ہوں تیل نہیں ہے اس کے بعد ہم نہاری میں اس کو شامل کر دیں گے اب یہاں پڑھنا موٹی والی جو ہری مرچوں ہوتی نا اس سے گانش کر لیں گے نہاری کو اور اس نہاری جب ہم کھاتے ہیں نا اور یہ والی جب مرچوں ہوں ساتھ تو مزہ ہی آ جاتا ہے تو اس کے علاوہ یہاں پہ ہم تھوڑی تھوڑی ادھرک اس کے اوپر جو ہے گانش کر دیں گے تو بہت ہی مزیدار بہت ہی لذی جھٹ پر تیار ہونے والی نہاری ہم نے بنا دی ہے اور آ رہے ہوں مہمان تو آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے بہت ایزی وے ہے اور بہت آرام سے بن جاتی ہے نہ ہی کوئی زیادہ مہنت ہے اور نہ ہی کوئی مشکل تو پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں ریسی پچھلے گے کمنٹ ضرور کرے گا